بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام میں آج آپ کے ساتھ مفامت کے بادشاہ عاصف علی زرداری صاحب یاروں کے یار کہلوانے والے بے شمار مقدمات ان پر ہوئے کئی قتل کے مقدمے ہوئے ایونکہ ان کے برادرین لا میر مرتضی بھٹو اور سٹین مل کے چیرمین ایک جج صاحب اچھا ایک بزنس مین کے ٹانگ پر بم باندنے والی کہانی اور اس طرح کی بے شمار مینو سینما سے لے کر چائلڈ ایکٹر سے لے کر ساری صورتحال آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پی ڈی ایم جو حکومت اس کے اصل میں خالق بھی وہی ہیں مگر اب وہ کیونکہ پنجاب میں تو ان کا وہ ہول نہیں رہا لیکن وہ ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں یہی بات ہے کہ چولری اعتزاد احسن صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک اڈوائیس دی تھی کہ بے شک آپ سیاست اپنے مزاج کے ساتھ کریں مگر آپ کا رویہ جو ہے یا آپ کا اخلاق جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب والا بنالیں تو یہ کیونکہ خان صاحب ایک اپنے جارہانہ انداز سے سیاست کرتے ہیں جبکہ آصف علی زرداری صاحب ایک مفہمت پرست ہیں باقی اس مفہمت میں جو مرضی کر دیں وہ پھر محسوس نہیں ہوتی ایم انکہ انہوں نے اپنی پارٹی پنجاب میں دعو پر لگا دی اپنے یاروں کو رازی کرتے کرتے یہ اس میں حقیقت ہے کہ انہوں نے احمد محمود اور میاں منظور بٹو کو آگے لے کر آئے لیکن ان کے جو پرانے کارکن تھے یہ شاید وہ اس سے نراز ہوئے ہوں یا پارٹی کے کچھ ایسے اقدام ہوں جس سے پنجاب میں تو ان کا وہ اسل و رسوخ کے پی کے میں اور بلوچستان میں نہ رہا سندھ میں تو وہ پھر برسرے اقدار آگئے ہیں محترم ناظرین اکرام بھرکیف بات کرتے ہیں کہ 26 جلائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کہ ہاں اس بچے نے جنم لیا جس کا نام تھا آصف علی زرداری بڑا ہوا تو یہ وہاں پر سندھ میں وہاں کراچی میں پڑتا رہا پھر اس کے بعد پٹارو کالج میں اس نے داخلہ لے لیا وہاں پر بھی یہ اپنی تلیم کو یوں کہلیں کہ زیادہ لمبار سے تک کنٹینو نہ رکھ سکا پھر انہوں کو اس دوران ایک شوق پیدا ہو گیا کہ فلموں میں کام کرنے کا فلموں میں کام کرنے کا ایسا کہ یہ بمینوں سینما میں گئے وہاں پر پہلے کام سٹارٹ کیا پھر کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی متزاد اطلاعات ہیں لیکن ہیں ایسے ہی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پھر یہ ٹک ٹو کے کلرک ہو گئے اور پھر جو کاشف امتیاز صاحب تھے شیخ کاشف امتیاز صاحب اس کے مالک ان سے ان کا کوئی موائدہ ہوا وہ تو کچھ اور لکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے خرید لیا اور پھر اس کا افتتاب بھی ہوا حاکم علی زرداری صاحب نے حاکم علی زرداری صاحب انیس سو بہتر سے لے کر سیمیٹی سیون تک یہ ایم این اے بھی رہے اس کے بعد پھر وہ پپس پارٹی سے لہدہ ہو گئے او اے این پی میں چلے گئے تو محترم ناظرین اکرام آصف علی زرداری انیس سو پچاسی میں پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا گیا جماعتی مقت لیکن آپ اپنے کاغذات واپس لے لیے انیس سو پچاسی میں آپ کی جو والدہ تھی ستیلی وہ اور نصرد بیگم ان کے درمیان آپ کی بہن فریال تالپور ان سب نے مل کر اس رشتے کی بات چلائی بیگم نصرد بھٹو صاحبہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہاں ہوگی لیکن بے نظیر اپنی بک ڈاٹر آف عیسٹ میں لکھتی ہیں جو ان کا پہلا اڈیشن آیا تھا کہ میں انیس سو پچاسی میں لندن میں تھی کہ شاید کی مکھی نے مجھے کٹ لیا میری انگلی پر سوزش مغیر آگی تھی تو مجھے کوئی لے کر جانے والا ہسپیٹل میں نہیں تھا وہیں اسی حسنا میں آصف علی زرداری آئے اور وہ ان کو ہسپیٹل لے گئے اس سے پھر آگے بعد بڑھتی گئی اور وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے انیس سو ستاسی میں ان کی شادی ہوئی اور پھر انیس سو ستاسی کے بعد یہ پھر ان کی بیٹے ماشاءاللہ بلاول بٹو اور پھر بختا اور پھر آصفہ پیدا ہوئیں انیس سو اٹھاسی میں آپ پہلی بار وزیراعظم بنی اور پھر آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ ہی تھے پھر انیس سو نوے میں بھی آصف علی زرداری صاحب ایم این اے بنے انیس سو ترانوے میں بنے پھر وزیر بھی بنے جب محترمہ وزیراعظم تھی تو پہلی بار آپ کو ٹین پرسنٹ کا خطاب ملا اسی اثنہ میں آپ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے اب کے یہ چیئرمن تھے اس کے سٹیر مل کے ان کو قتل کروانے کا ایک تھے سابق جج ہائی کورٹ کے نظام احمد ان کو قتل کروانے کا اور میر مرتضی بھٹو کا بھی قتل کا الزام آپ پر لگا ایک مروف بزنس مین کی ٹانگ پر بم باننے کا الزام بھی آپ پر ہے لیکن یہ سارے کیسز سے آپ بری ہو چکے ہیں کیونکہ یہ پھر ان کی جو مخالف اس وقت کی حکومت تھی یعنی کہ نواز شریف صاحب کی انہوں نے آپ پر بیشمار کیسز کروائے جس کی وجہ سے آپ نے گیارہ سال جیل کٹی اور محترمہ جب وفات پائی تو پھر آپ پاکستان واپس آئے یہ بیشمار مقدمات تھے کہ سٹیل مل کے چیرمن جو کہ ان کا نام تھا سجاد میر مرزا بھٹو صاحب جو آپ کے برادرین اللہ تھے یہ بھی اس میں مرزا اطلاعات ہیں کہ ایسی کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے قتل کروایا جبکہ آپ بھی اس قتل سے بھی بری ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں کہ سارے چتنے الزامات تھے ان الزامات سے آپ بری ہوئے اور سارے کیسز جو تھے آپ تو کہتے ہیں یہ سیاسی طور پر بنائے گئے تھے محترم ناظرین اکرام گیارہ سال جیل کٹنے والے نے واپس آئے اور اسی کیونکہ دو ہزار ساتھ ستائیس دسمبر کو محترمہ بین عزیز صاحبہ راول پنڈی میں شہادت پاگی تھی ایک جلسے سے خطاب کر کے جیسے ہی اتریں تو اس جلسے میں آپ اتریں اور ایک خودکش حملہ ہوا پہلے گولی چلی جو آپ کو لگی تو اس کے بعد پھر ایک وہاں پر خودکش حملہ ہوا جس میں اور بھی کافی سارے کارکن تھے جو وہ شہید ہو گئے محترمہ کی شہادت کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے آپ پپس پارٹی کے شریک چیئرمن بنے شریک چیئرمن بننے کے بعد آپ نے بلاول بھٹو کو اس کا چیئرمن بنایا پھر دوہزار آٹھ میں آپ کی پارٹی برسر اقتدار آگی برسر اقتدار آنے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے وزیر آزم بنے آپ کی پارٹی پاکستان پپس پارٹی کے یوں پھر جب مواقصے کی ایک وہ تحریک چلی لیکن اس سے پہلے ہی پرویز مشرف صاحب وہ استیفہ دے کر چلے گئے چھ ستمبر دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تک آپ صدر پاکستان بھی رہے آج کی جو پی ڈی ایم حکومت ہے اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو اس کے خالق آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں آصف علی زرداری صاحب نے ٹی وی چینل پر یہ کہا تھا کہ میں نے ہی بات کی تھی شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کو وزیراعظم بنا دے انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا کہ آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں پی ٹی آئی کے بعد تو آپ کا حق بنتا ہے میں سب کو کہا کہ کیسے وہ کہا آپ نے کہا کہ یہ میرا کام ہے کہ کیسے کرنا ہے کٹھا تو آپ نے سب کو کٹھا کر کے دکھایا اور سارے لوگ کٹھے ہو گئے اس کے بعد پھر یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم جو ایک جماعت تھی لولی لنگری اسی ٹوٹی پھوٹی وہ سارے لوگ اس میں کٹھے ہو گئے یکجہ ہو گئے پی ڈی ایم اقدار میں آگی اور اقدار میں آنے کے بعد آپ نے پھر آگے ان کو شہباز شریف صاحب کو اس کا وزیراعظم کے لئے چنا اور پھر وزیراعظم شہباز شریف بنے لیکن اس کا صحرہ جناب عاصف علی زرداری صاحب کے سر جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنے کی خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے بھی لوگ میں تب تک لئے خدا